حضرت یونس علیہ السلام کا یونس بن مطی پورا نام اور حضرت یونس علیہ السلام جو ہے یہ جس جگہ پر ہیں یہ جگہ ہے نینوہ اور نینوہ کا اگر آپ آج دیکھنا چاہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں میسوپوٹیمین سیولائزیشن اب یہ میسوپوٹیمین سیولائزیشن جو ہے اگر اس کو بڑے پیمانے پر دیکھیں تو اس میں آج کے زمانے کا اردن بھی آئے گا عراق بھی آئے گا کچھ مصر کا حصہ بھی آئے گا لیکن اگر اس کو آپ نے تاریخ میں ٹپیکلی دیکھنا ہو تو دجل اور فراد کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ میسوپوٹیمین کا حصہ ہے نینوہ جہاں پہ بہت سی اور روایتیں بھی ہیں باغوں کی یہ مسل کے قریب ہے اسی کے قریب ہے اور اس میں جو سبق ہے وہ یہ کہ اللہ کے اس نبی نے لوگوں کو ہدایت دی بڑی زیادہ اور لوگ نہیں مانے لیکن آپ نے اپنا جو کیا کہنا چاہیے پیشنس کا جو لیول ہے اس کو شاید اس میاد پہ نہیں رکھا جو کہ اللہ کی ایکسپیکٹیشن تھی آپ نے لوگوں پہ تھوڑا سا ان کو کہا کہ تم پہ عذاب آئے گا اور یہ کہہ کے وہ بددعا دے کے چلے گئے ویسے میرے نبی کی بھی شان کو آپ کیا کریں گے جو زخم بھی کرتا ہے تو کہتا ہم جو مید ہے یہ مسلمان ہو جائے گی تمام چیزیں ایک طرف سفر طائف لیکن بات ابھی حضرت یونس کی کرنی ہے نہیں جانا تو جناب چلے گئے قوم نے پیچھے سے کیا کیا قوم نے پیچھے سے سچے دل سے آکے میدانوں میں آئے جولیاں پھلائیں دعائیں کیا اللہ معاف کر اللہ نے معاف کر دیا اب حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں وہ گئے سمندر میں کشتی جا رہی تھی کشتی میں بیٹھے دریا میں بیٹھے وہاں پہ اور طفان آ گیا اور اس طفان میں وہ جب وہ ڈولنے لگی کشتی تو لوگ انہیں سمان پھینکا پھر اور ڈولنے لگی کہا اور ہلکہ کرنا ہے تو انہوں نے کہا جی لوگ چلانگے لے ہیں اب لوگ کون چلانگے لے ہیں اس پہ قرآن نکلا اور یہ قرآن جو ہے یہ تین دفعہ نکلا اور تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا لیکن یہ پہلا قرآن نہیں ہے اس کے بعد بھی اگر کبھی مجھے وقت ملا تو میں حضرت عبداللہ کا بھی آپ کو قرآن بتاؤں گا کہ اس قرآن میں حضرت عبداللہ کے لیے انہوں نے جو نکالے تھے وہ بھی کمال کہانی ہے وہ قرآن نکلا تیسری دفعہ جب نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام کا احساس ہو گیا کہ نہیں یہ اب اللہ ہی کی مرضی ہے انہوں نے اپنے آپ کو لہروں کے حوالے کیا مچھلی نے نگل لیا پھر مچھلی کو حکم نہیں تھا کہ وہ اس کی غزہ ہے کچھ روایتوں میں تین دن کچھ روایتوں میں سات دن وہاں پہ ایک جو جملہ ہے نا چشتی صاحب یہ کمال کا ہے حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں انہوں نے وہ جو لا الہ الا انتہ سبحانہ کا ہے وہ ایک الگ سجدے میں اللہ کو ایک جملہ کہا جس پہ اللہ نے معافی قبول کر لی کہا اللہ میں اس جگہ تجھے سجدہ کر رہا ہوں جہاں کبھی کسی نے سجدہ نہیں کیا اللہ کیا کریئیٹیوٹی دکھائی ہے اس جگہ سجدہ کر رہا ہوں اللہ نے ان کے لئے آسانیہ پیدا کی حضور اکدس تین دن ہو یا سات دن ہو مچھلی کا پیٹ ہے اندھیرہ ہے رات ہے پانی بھی موت ہے مچھلی بھی موت ہے اس ساری بات سے جو سارا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام ہے اس سے ایک امتی محمد کو سبق کیا لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق یہ ہے کہ جب ہر طرف تنہائی اندھیرے اور ناومیدیاں مایوسیاں اور مشکلیں آ جائیں تو اللہ کی طرف رجوع اس انداز میں کرنا ہے کہ انی کنتو من الظالمین اس سارے واقعہ کے اندر ایک جملہ بڑا اللہ نے خوبصورت قرآن مجید میں قیفہ نحذب ہوں کیسے عذاب دیتے ان پر فہم یستغفیرون یہ تو اللہ سے توبہ استغفار کر رہے تھے جولیاں پھیلا رہے تھے آنسو بہا رہے تھے سجدے کر رہے تھے کیسے ہم اس پر عذاب کر دیتے بات یہ ہے کہ اللہ نے دو معاملات ہیں یہاں پر ایک تو قدرتِ الہی دکھائی اپنی قدرت کا ایک کرشمہ دکھایا موجزہ دکھایا کہ اللہ چاہے تو اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں سمندر میں جہاں پہ جو ہے وہ آکسیجن بھی نہیں ہوتی روشنی بھی نہیں ہوتی جینے کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا اللہ چاہے تو انسان کو وہاں پر بھی صاف بھی نہیں ہے اور تافن بھی ہے میدہ ہے میدہ ہے تافن بھی ہے اور بہت کچھ ہے وہاں پر بھی انسان کو زندگی دے سکتا ہے یہ سارے معاملات مالک کعیت کا سجدہ صحیح ہونا چاہیے اور اگلی بات جب انسان اپنے کسی فیل کی اوپر نادم ہو جاتا ہے اللہ کی پاکی تصویح بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مان لیتا ہے کہ ظالموں میں تو صرف میں ہوں ظلم میں کر سکتا ہوں مالک پاک تیری ذات ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے حضور ایسید سبق سر سبق یہ ہے کہ جو میں سمجھاؤں سیدنا یونس علیہ السلام کے اس واقعہ میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں ایک تو یہ ہے جہاں کوئی نہ سنے وہاں اللہ سنتا ہے جہاں کوئی نہ سنے جہاں کوئی نہ ہو وہاں اللہ ہوتا ہے جہاں کوئی نہ سنے وہاں اللہ سنتا ہے اور دوسری چیز کہا کہ ایک غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یہاں آیا ہے اب کشتی اسی انداز میں بچے گی یعنی ایک غلام اپنے آقا کی اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہے وہی نہیں آئی تو یونس علیہ السلام نے نکلے میں جلدی کی تو کہا ایک غلام اپنے آقا کی اجازت تجھ بغیر آ چکا ہے تو حتی یونس علیہ السلام نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ چکا ہوں تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے آقا کے حکموں کے مطابق زندگی کی فیصے ہم تو دنیا کے آقاوں کی مانتے ہیں سوائے اس آقا کی اللہ مولانا اللہ مولانا ہمارا مولا ہمارا آقا جو ہے وہ اللہ ہے ہم اس کے حکم اور یونس علیہ السلام دیکھیں وَزَنُّونِ زَحْبَ مُغَازِبًا کشتی والے نے کہا کہاں پکارا رات کا اندیرہ مشلی کا اندیرہ سمندر کی گرانی میں 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 ہوں ظالم مجھے معاف کریں اور یہ کہا تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں اور پھر اللہ نے وہاں پہ سنی اللہ نے وہاں پہ سنی تو دو ہی سبق ہیں ایک تو ہم اللہ کے غلام ہیں اس کے وہ ہمارا مالک ہمارا آقا اس کی حکم عدولی ہم نہ کریں اس کی سرکشی اور بغاوت نہ کریں اور دوسرے یہ عظم کریں یہ فیصلہ کریں اس عظم و یقین کے ساتھ نہیں گزاریں کہ جہاں کوئی نہ سنے وہاں پہ وہ سنتا ہے شاہ جی اس واقعے میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم سے ناراض ہوتے لکھے تو وہاں ایک عالم موجود تھے جو اللہ کی عبادت سب لوگ اکٹھی ہو کر ان کے پاس گئے کہ نبی خدا تو اس طرح ناراض ہو کے اور عذاب کی وعید دے کر چلے گئے کیا کرنا چاہیے ہم سب ہی اللہ کے ہاتھ جالے تھے اور کیا کیا جانبوں سے ان کے بچوں کو الگ کر دیا گیا ماں سے ان کے بچوں کو الگ کر دیا گیا اور اللہ کی حصور مل کے سب نے گڑھ گڑھا کے دعائیں کی گھر بر چھوڑ دیا سہرہ میں آگئے تو یہ چیز متوجہ کرتی ہے کہ عالم کا وجود جو ہے وہ بھی بہت بڑی عزمت ہے جس طرح حدیث میں ہے کہ جس قبرستان سے ایک عالم ربانی گزر جائے تو اہلِ قبور سے کئی دن کیلئے عذاب کر جاتا ہے تو یہاں جب لوگ نے اس عالم ربانی کی بات کو سن لیا اور اس پر عمل کر لیا تو نبی خدا جس کی بشارت دے کے گئے تھے اللہ نے اس عالم کی بات کو ترجیح دیتے ہوئے ان توبہ کرنے والوں کو کیونکہ ان اللہ یہ بہت توابین اللہ توبہ کرنے کو حسن فرماتا ہے پھر توبہ کا جو انداز اپنا ہے یا وہ آجزو انکساری کا ہے اسی طرح کسی اور نبی کا واقعہ بھی اس وقت میں نام یاد نہیں ہے تو نکلے سب بارش نہیں ہو رہی تھی جب آہا میرے دوام کو یہ واقعہ تھا وہ ایک شخص بیٹھ ہوئی ایک چونٹی ایک چونٹی جو ہے وہ یعنی پاؤں پہ کھڑے ہو کہ خدا سے دعا کر رہی ہے کہا کہ اب آپ اپس سولو حضرت سلمان علیہ السلام دعا کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جب اللہ کی یہ مخلوق دعا تو خدا سمیئے بسی رہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اِنَّ اللَّهِ يَغْفُرِ زُنَوْبَ جَمِعِعَ یہ بھی فرمایا لَا تَقْنَتُمِ رَحْمَتِ اللَّهِ لیکن ایک اصول دے دیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو مایوس نہیں ہو لیکن دوسرا یہ یکتل مومن المتحمدن فرزازہ جہنم یا کنیا قیدہ ختم ہو جاتا ہے اگر کسی مومن کے جان بوجھ کے قتل کر دیا تو پھر اس کی سزا جہنم ہے بلال بھئی شاہ صاحب کی تعیید میں ایک جملہ میں بھی ارز کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار سلمایا کہ ان کی تعیید میں جملہ کیا ہے یہ ایک آفیتہ جب آپ نے جہاد میں جہاں آپ نے بچوں کو نہیں قتل کرنا عورتوں کو قتل نہیں کرنا زمین کے جو چشموں کو اتباہ نہیں کرنا وہاں پہ یہ ہے جو علماء ہیں ان کو بھی قتل نہیں کرنا تو یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ عالم کی تو یہ بھی کہا گیا اگر بچوں کو نہیں قتل کرنا بڑوں کو نہیں قتل کرنا عورتوں کو نہیں قتل کرنا وہاں پہ علماء علماء ربانی بات دوسرے مذہب کے علماء ہیں نا یہود ہوں اچھا اس میں ایک میں بات آپ سے کروں آخری منٹ ہے وقفے پہ جانا ہے لیکن میں امانداری سے سمائیتا ہوں کہ ہمارے علماء کا اپنے ایک مذہب یہاں بھی نا مذاج خداوند ہے جب نبی بھی مذاج خداوند کے خلاف جائے گا تو نہیں چاہے وہ عالم ہے اللہ مذاج خدا کے مطابق فیصلہ ہوتا رہا ہے اس لیے وہ جو ایک دل میں ہم میرے میں اپنے طور پر کیسا ہوں تو جو کھٹک آتی نا ہمیشہ ایک علماء اکرام کی پوزیٹیو بات پر سن کر جتنی مرضی قیامت پر پہنچا ہے کہتے ہیں ہمیں جناب اچھی امید رکھنی چاہیے تو بندہ دل میں سوچتا ہے کیوں یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ وجہ ہے کہ اچھی امید اللہ سے اچھا گمان رکھنا وہ جب آپ کے دل کے اندر یہ پتا چل جائے نا کہ میں نے اتنے سال غلطی کی فوراں رجوع کرنا چاہیے ہماری علماء صحیح کہتے ہیں کہ اچھی امید رکھنی چاہیے ہم کبھی بھی بری امید بنی جائیں گے چاہے حالات جیسے بھی ہوں بدوہ اپنی امت اور قوم کو کبھی نہیں دے گا